سو ہائی گائز آپ رہے ہیں اشفاق عباسی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر کے اندر جو کلر ایفیکٹ سے وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں ویڈیو بہت انٹرسٹی ہونی والی ہے اور آپ اس کو انڈ تک دیکھیں گے سکیپ کیے بگئے تو آپ بہت انجوائی بھی کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آگے ہیں ہم سے قریب نیو پہ آپ اليو پر سیکٹ کریں گے نان پوئنٹ سیک ٹین اور اس کو ہم نیکسٹ کر دیں گے nossa ہم اپنی جو گیلری ہے اس سے کوئی بھی ویڈیو سیکٹ کریں گے جو ہم نے ویڈیو چوز کے gj حادی چیدہ سے bawہ سیکٹ کریں گے یہ دیکھیں میں یہ میں نے ویڈیو سلیٹ کر لیا یہ میں نے پہلے بنائی اور آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بنا کے دکھا رہا ہوں یہ بیک گرانڈ میں نے چوز کر لیا اور ویڈیو کو آپس میں کٹ کے تھوڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے ہر پیس کے اوپر ہم جو کلک کریں گے انیمیشن میں جائیں گے اور اس کے اوپر فیڈ ان کر کے ڈن کر دیں گے یہ سارے پہ جائیں گے یہ چار جو ٹکڑے اس پہ ایڈ کر لیا یہ میں ہم نے وائٹ انیمیشن اس کے بعد اس کو سپلیٹ کریں گے اور کلر پہ جا کر کلر کو چوز کر کے ہم وائٹ بیک گرانڈ سلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے سارے بتا رہا ہوں اور سیم اسی طرح جب نیچے ویڈیو پہ کلک کریں گے پہلی ویڈیو پہ انیمیشن پہ کلک کریں گے اور فیڈ ایڈ کر کے ڈن کر دیں گے دوسری پہ بھی اسی طرح انیمیشن پہ کلک کریں گے فیڈ کر کے ڈن کر دیں گے چوتھی پہ بھی فیڈ اپلائی کر کے ڈن کر دیں گے اس کے بعد بیک گرونڈ پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیک گرونڈ پہ ہم کلک کریں گے اور اس کو ٹرم کر لیں گے ٹھیک ہے بیک گرونڈ کو ٹرم کر کے اس کو ہم چوز کریں گے اس کا کلر جو ہے ریڈ چوز کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اوکے کر دیا ڈن کر دیا بڑا ایزی ہے جو اور اس کے بعد ہم نیچے پھر ویڈیو میں آ جائیں گے اور ویڈیو کا اگر چھوٹی ہو جائے تو اس کو ویڈیو کو اپنے اس کے سائز جو ہے وہ ایکسپیکٹ ریشو جو ہے وہ بڑی کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کل کے دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو میری بھی چھوٹی ہوگی تھی کیونکہ ویڈیو کا دوریشن کم ہے نیچے ویڈیو پہ آپ کلک کریں ویڈیو کے جو پیس بنے ہوئے اس پہ آپ ان انیمیشن پہ جا کے فیڈ کر کے ڈن کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہ کلک نہیں ہو رہا تھا میں یہ ان ان انیمیشن پہ دیا ہوں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ دوبارہ جائیں گے ہم اس پہ بیک گرونڈ پہ بیک گرونڈ کو چوز کر لیں گے اور اس کو سپلیٹ کر دیں گے دیکھیں سپلٹ ان دا پلے ہیڈ اس کو سپلیٹ کر لیا بیگ گرونڈ پہ جائیں گے ابھی ہم کلر چوز کر لیں گے وائٹ اگین ٹھیک ہے یہ ویڈیو کا جو ریشو ہے اس کو ہم بڑا کر لیں گے جو سکرین سائز کے مطابق ٹھیک ہے اب یہ بیک گراؤنڈ ہم نے وائٹ لے لیا ہے ابھی ویڈیو پر سلیٹ کریں گے اس پہ ان انیمیشن پر سلیٹ کریں گے فیڈ کر کے اور دن کر دیں گے ابھی دوسرے پیس پہ آئیں گے یہ دیکھیں فیڈ کر کے دن کر دیں گے یہ دیکھیں فیڈ کر کے دن کر دیں گے اسی طرح آپ نے ساری ویڈیو پر یہ ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے فیڈ صرف فیڈ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں میں آگر کر رہا ہوں یہ دیکھیں فیڈ اپلائی کیا اس کو دن کیا اور سیدھا ایک دو پھر ابھی یہ دیکھیں یہ میں اس پہ دوبارہ ایفیکٹ اپلائی کر رہا ہوں یہ فیڈ اپلائی کیا دن کر دیا پھر ساری ویڈیوز پہ اسے ویڈیو کی ایکسپیکٹریشن جو کم ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس پہ دوبارہ ہم ان انیمیشن پہ جا کے فیڈ اپلائی کیا دن کر دیا یہ لاسٹ پہ یہ دیکھیں آپ ویڈیو کو اگر ویڈیو میں سائز میں تھوڑی کم چھوٹی ہو جائے تو آپ اس کو ایجسمنٹ کر لینا ہے خود ہی سکرین کے مطابق یہ فیڈ اپلائی کر دیا اور یہ لاسٹ والی پہ یہ بھی ان انیمیشن میں جا کے یہ دیکھیں فیڈ اپلائی کیا اور دن کر دیا ٹھیک ہو گیا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کو بھی ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھیں دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنی ٹیکنیس سے ویڈیو بنی اور کتنی زبردست ہر کلرنگ کے ایفیکٹ اس پہ اپلائی ہو چکے ہیں اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کین ماسٹر میں کہیں بھی نہیں ملتے یہ ایک ٹکنیک ہے اور آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ کین ماسٹر میں کہیں بھی یہ فیڈ ایک دم جگار سسٹم ہے جو ایکسٹرا پارٹ ہوتے ہیں اس کو آپ ٹرم بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنی کسی بھی ویڈیو میں اپنی پسند کے ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹرانزیکشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ٹرانزیکشن اب ایسے نہیں یوز کرتا ہے اتنی زیادہ تو مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھیں کتنی بہترین ویڈیو بن چکی ہے یہاں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بہترین ابھی ہم اگر اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ ایکسپورٹ پہ آئیں اور فور کے رکھ کے اور آپ اس کی ایف پی ایس جو ہے سکسٹی پہ رکھ کے آپ اس کو سیو ایس ویڈیو کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اگر یہ آپ کو پرچیزنگ کا پریمیم کا نشان دے تو آپ اس کو سکیپ کر دیں دیکھیں یہ کتنی بہترین بن چکی